السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ باری جنوری دوہزار چوبیس کو رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے اس رام مندر کے افتتاح کے موقع پر بہت سارے مسلمان مندر کے کاموں میں یہ اسی طریقے پر اور دوسری چیزوں میں حصے داری کر رہے ہیں شرکت اور پارٹنری کر رہے ہیں اور ایسے کاموں میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں جو ایک مومن کو نہیں کرنے چاہیے اور جن کاموں میں شرکت اور پارٹنری کرنے یہ حصہ لینے سے ایمان کے سلب ہو جانے اور ایمان کے ختم ہو جانے کا ڈر اور خوف ہے ایسے مسلمانوں سے چند گزارشات کرنی ہیں اور اخیر میں آپ حضرات کو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ چند کام بھی بتانے ہیں سب سے پہلی بات میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو بیجا رواداری کا اور بیجا سیکلرزم کا اظہار کرتے ہوئے کفریہ اور شرکیہ آمال میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت یہ آزمائشوں اور امتحانات اور فتنوں کا دور ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک میں شرک کے اظہار کا ماحول ہے شرک اپنے غلبے کا اعلان کر رہا ہے اور خاص طور پر میں تاجر حضرات بزنس مین سیاست دان سرکاری ملازمت سے جوڑے لوگوں سے ارض کر رہا ہوں کہ یاد رکھیں تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو ہو سیاست ختم ہوتی ہو تو ختم ہو جائے ملازمت کا پیشہ چھوٹتا ہو تو چھوٹ جائے لیکن کسی قیمت پر شرک کے غلبے اور اظہار کے جشن میں اور اس کے خوشی کے کسی بھی فنکشن میں آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے یاد رکھیں کامیابی اور سرخ روئی انہی کے لیے ہے جو اپنے عقیدے اور فیت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اس سے وابستہ رہتے ہیں اور قرآن کریم میں اسی کے ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے چنانچہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت اسلام کی حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں آنا چاہیے اس لئے ایک مومن کو چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کسی بھی فیلڈ سے کسی بھی شعبے سے جڑا ہوا ہو کیسا بھی وقت ہو اس کو اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس کی دنیا تو یقینی آخرت تو یقینی طور پر خراب ہوگی ہی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور جو بندے دنیا بھی مشکلوں اور پریشانیوں کو جھیل لیتے ہیں اور ایمان کی بنیاد پر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے اور احادیث میں ایسے مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلتیں وارد ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اہل ایمان ہی غلبے پر رہیں گے مومنین ہی غالب رہیں گے لہذا اپنی ایمانی شناخت اور پہچان کو باقی رکھنا چاہیے اور کوئی بھی کفریہ اور شرکیہ عمل نہ کرنا چاہیے نہ اس میں شریک ہونا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے اس حال میں آیا دنیا سے اس حال میں اس کی موت آئی کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبود نہیں یعنی وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وجود کے ساتھ اس عقیدے کو باقی رکھتے ہوئے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضاِ الہی کی خاطر اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے اس لئے دنیا کی مصیبتیں اگر آپ کو اوپر آئیں بھی تو ان کو برداشت کر لیں لیکن ایمان اور یقین کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کریں اور اس وقت جب ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں تو ایسے شرکی کے اعلان کے موقع پر ہمیں اللہ کی وحدانیت اور توحید اور اس کے وجود کے عقیدے کو تھام کر مضبوطی سے پکڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے اور صرف اپنے تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جہاں بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کے بیان کرنے کا موقع ملے وہاں اس کو بیان کرنے سے بھی نہیں چوکنا چاہیے اور دوسری بات اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنے تعلقات کو مضبوط آپسی تعلقات کو مضبوط اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور آپسی اختلافات کو گھروں کے خاندانوں کے محلوں کے بستیوں کے ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اتحاد ضروری ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا ڈرن ایک مسلمان کی دل میں ہونا چاہیے مخلوق سے کسی بھی طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اپنے آپ کو ظالم بھی نہ بنائیں کسی پر ظلم کی بھی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے اور چوتھا کام یہ کریں کہ اپنے معاملات اللہ سے بھی صاف رکھنے چاہیے اور بندوں سے بھی صاف رکھنے چاہیے اس موقع پر یہ بھی ایک اہم پیغام ہے اور پانچوہ کام اس بائیس جنوری کی مناسبت سے آپ کے لئے یہ ہے کہ خصوصاً بائیس جنوری کو اور یوں تو پوری زندگی پانچ وقت کی نمازوں کا خوب احتمام کرنا چاہیے اور چھٹا کام یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اور بابری مسجد کے بارے میں اپنے دل سے یہ بات کہیں کہ بابری مسجد ہم تیرا تحفظ نہ کر سکے اور عدالت کے فیصلے کی وجہ سے ہم تیری حفاظت نہ کر سکے اس لئے ہم شرمندہ ہیں اور چھٹا کام یہ کریں کہ بابری مسجد کی جانب سے صدقے کا احتمام ضرور کریں یہ چند کام ہمیں اس موقع پر کرنے چاہیے اور ان کے کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اور بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان سے کسی بھی طرح سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ہمارے پاس ایک بنیادی اور قیمتی چیز ہے بہت سارے لوگ شرکیہ اور کفریہ آمال میں شریک ہو کر کہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں یہ مسلمان کی شائن شان نہیں ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاناب دیتے ہیں موسیقی